ہم اپنی پرائز کو جو بیسک کموڈٹیز ہیں آپ کی چینی آٹا آپ کی دالے گھی ان کو ہم دوہزار اٹھارہ کی پرائز پہ لاک کریں اور اس کے لیے آپ نے دیکھا کہ پورا سال گورنمنٹہ پنجاب نے آٹھ سو ساٹھ روپے فی بیگ جو بیس کیجی کی قیمت مقرر کی تھی اس کو سسٹین کیا اور اس کے عوض جو ہے وہ ہم نے تقریبا کوئی ستر عرب کی سبسیڈی دی اور ہمارا عظم یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار جو ہیں وہ پیسے ہوئے طبقات کا بوجھ اٹھائے اور جو بنیادی ضروریہ اشیاء ہیں ان کی قیمتوں میں استحقام لائیں اور مناسب قانون سازی کے ساتھ جو عوام کو تکلیف دینے کا باعث بننے والے اناثر ہیں ان کی سرکوبی کریں اور یہ پیرلل سٹریٹیجیز چل رہی ہیں جو چینی کے بہران کی آپ نے بات کی ہے تو آف کورس اس کے لیے آج ایک موثر آرڈیننس جو ہے وہ لایا گیا ہے ایک طرف یہاں وفاق میں ان کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے مختلف ادارے جو ہیں وہ مطلقہ ایسے افراد جن کی طرف انگلیاں اٹھی ہیں ان کو اس میں انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں اور ساتھ پیرلل سوبوں کے اندر ایک سٹرکچر جو مسنگ تھا اس کو پلیس کر رہے ہیں اور دونوں عمل ساتھ ساتھ چل رہے ہیں یہ بڑا اکشائن ہے کہ مزیراعہ پنجاب جو ہے وہ اچانک سے بیدار ہو رہے ہیں اور بڑے پنجاب کی سکمانی ہو رہے ہیں اور اس کا نقید ہے کہ دلیلی والے معاملے میں بھی ایکشن کو آپ نے کٹوں والے معاملے میں بھی مہتائی کی ہے اور سارے مہتر ہیں کیا یہ ہے کہ ایڈی 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 ہے کہ یہ ہماری میں سے پنجاب کے اپینہ اور جو ہے وہ جانے ہیں اور کچھ کرنے جا رہے ہیں ایک نقید ہے کہ آپ کو ایلیز کرتے ہیں کو گرفتار کرتے ہیں کہ عوام تک اس کا دتائج نہیں آرہے باکہ رمضان آرہا ہے رمضان مبارک کے موقع پر آپ سکتے رمضان مزار کو دکھانے جا رہے ہیں لیکن لوگوں میں اتنی بھی سطح نہیں رہی تو وہ سکتے رمضان مزاروں کا عدود کریں اب عوام یہ کہتی ہے کوئی جو اساس کے آپ کے پرس ہیں وہ سیر اور افدار کے لئے آپ مبارک کرو کے باید بڑھا دیں جو آپ کا پہلے عثمان مزدار صاحب کی مومنٹ کے حوالے سے سوال ہے آپ بار بار آپ کو یاد لانا پڑتا ہے ہمیں کہ یہ پیارا صوبہ جس پی ڈی ایم کے آج آپ گنگا رہے ہیں اس پی ڈی ایم کے ہی شہکار بارہ سو عرب کا مکروز چھوڑ کے گئے تھے اور بارہ سو عرب کا اوور پیمنٹ کرنے کے بعد ڈی فالٹ کیا صوبہ جو ہے وہ وزیر اللہ عثمان مزدار نے اپنے پاؤں پہ نہ صرف کھڑا کیا ہے بلکہ اس کے عوام دوست جو پالیسیز اور منصوبے تھے ان کا آغاز کیا کرونا کی بدترین شدید لہر کے باوجود جہاں بزنس کا نقصان ہوا اور ریونیو جو صوبہ پنجاب کو اس سے پہلے ڈائی سو تین سو عرب تک جاتا رہا وہ پچھلے دو سال جو گیا وہ تیس سے پینتیس عرب کے اندر گیا تو جہاں پہ اتنا گیپ ہوگا ریسورسز کا وہاں پھر پالیسیز بناتے ہوئے آپ کو اپنی بیلٹ کو ٹائٹ کرنا پڑتا ہے جہاں وزیر اللہ عثمان مزدار نے دن رات میند کر کے صوبے کو اس خسارے سے نکالا اب وقت آگیا ہے کہ معشت کی جو مصبت سمت ہے اس کے سمرات جو ہیں وہ عوام کی تحلیز تک پہنچائے جائیں اور وہ منصوبے جو اس سے پہلے شروع ہیں جن پہ کام مکمل ہونے والا ہے ان کے افتتاہ بھی کیے جائیں اور نئے منصوبوں کا جو عوام کی ضرورت کے ساتھ جوڑتے ہوئے ہر زلے کی سطح پہ ان منصوبوں کو شروع کر کے عوام کی تحلیز پہ جو یقصہ ترقی ہے جو عوام کا حق ہے وہ حق ان کی یقصہ ترقی کا ان کی تحلیز پہ جا کے دیا جائے تو یہ تو وزیر اللہ کو شاباش دیں آپ اس کا کرائیڈٹ پی اگر پی ڈی ایم کو دینا چاہتے ہیں تمہیں نے درد دیا تھا تمہیں دعا دیں گے وہ ساری حدیثیں نہیں فرماتے جو انہوں نے اب تک بویا وہ اس کی عوام نے مہنگائی کی شکل میں کٹا جو انہوں نے بویا تھا عوام نے بینک کرپسی کی شکل میں صوبے نے کٹا کوئی وہ پھول یہاں بکھیر کے نہیں گئے تھے کہ جو عوام اس پہ چلتی کانٹے ہی کانٹے تھے جو عثمان بوزدار اور عمران خان عوام کے راستے کے چون رہے ہیں اور آپ کے قدموں کو اور آنے والی نسل کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے کوشہ ہیں ان کا کام اگر صرف اور صرف اپنے بچوں کے لیے سوچنا اور اپنے کیسز سے فرار کے لیے ایک دوسرے کو کندہ دینا اور اداروں کو کمزور کرنے کی سازشوں میں حصے دار مننا اور اپنے بینک بیلنس بچانے کے لیے تگدو میں مصروف امر رہنا تو یہ ایک دوسرے کا سہارا تو بان سکتے ہیں عوام کو سہارا دینے کے لیے ان کے پاس نہ کوئی حکمت حملی ہے نہ کوئی روڈ میپ ہے اور نہ پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی راہ پر ڈالنے کے لیے کوئی وے فاورڈ ہے یہ ایک دوسرے کو بچانے کی مہم پر نکلے ہیں تو ان کا ذکر آپ نہ کیا کریں یہ پاکستان ڈکیٹ وہ مومنٹ جو ہے اپنی موت آپ مر چکی ہے اور یہ اس وقت وہ اس لیے دے رہے ہیں کہ طفل تسلیہ دے رہے ہیں اور یہ ذہن میں رکھیں کہ جو سو دن چور کا ہوتا ہے ایک دن ساد کا ہوتا ہے تو سو دن چور نے یہ اشیاں کر لیں کہ ایک دن آنا ہے کہ ساد کا دن بھی آنا ہے اور عوام جو ہے وہ سمجھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کی ہر کال ان کا ہر وار ان کی ہر قسم کی بڑک عوام نے پاؤں کے نیچے رون دی ہے اور کہیں ان کو پذیرہ نہیں ملی ہے اور آخر میں ایک دوسرے کو سیلیکٹڈ فیملی کہنے کے تانے دینے پہ مجبور ہوں اور یہ عوام کی جیت ہے اور عوام اس وقت عمران خان کے پیچھے کھڑے ہیں آخری سوال ہے جی جی لازٹ کیونکہ خبر رہتا ہے پنجاب سے ریلیٹڈ چونکہ آپ کا سوال ہے ان کا میں بعد میں جواب دوں گی پنجاب جو ہے وہ حق کے حکمرانی جو ہے اس کا حق محفوظ رکھتا ہے اور پنجاب جو ہے وہ فیلمی سٹائل میں نیب میں انٹری ڈالنے والی جالی راج کماری اور پھولن دیوی کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ نیب کا سیکشن جو ہے وہ تھرٹی ون سب سیکشن ٹو جو ہے اس بات کی نشاندہ ہی کرتا ہے کہ کوئی بھی ایسا ملزم جو پروٹیکٹیو بیل لے کے آتا ہے اگر وہ اپنا دل پشوری کرنے کے لیے نقص امن اعامہ پیدا کرتا ہے عوام کو تکلیف دینے کے لیے قانون کو للکارتا ہے اداروں پہ لشکر کشی کرتا ہے اپنی ذات کے اور مفادات کے تحفظ کے لیے اداروں کو متنازع بنا کے چڑھائی کرتا ہے اور مخصوص مخصوص کسی کیس میں پروٹیکٹڈ بیل لے کے آتا ہے تو وہ کوئی سیٹیفکیٹ نہیں لے کے آرہا کوئی انو سینیوس کو مل رہا کہ آپ مادر پیدر ازاد ہو گئے ہیں اور قانون کو توڑنا آپ نے کھیل بنا کے اس مقدس ادارے کو جو کانسیٹویشنل باڈی ہے اس پہ یہ لغار کر کے آپ کوئی ورلڈ کپ جیتنے آ رہی ہیں یا کوئی ٹرافی لینے آ رہی ہیں تو جو قانون توڑتا ہے قانون کے رکھوالے جنہوں نے اس قانون کی پاسداری کا حلف اٹھایا ہوا ہے وہ قانون کے ان قانون شکنوں کو اڑے ہاتھ ہوں لیں گے اور جس نے بھی قانون کو للکا رہا ہے قانون نے اس کے خلاف اپنا راستہ خود بنایا ہے قانون سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں اور جب کوئی قانون کی طاقت کو چیلنج کرتا ہے قانون اپنی طاقت کو یقینی بنانے کے لیے ہر اس قانون شکن کے ہاتھ کو روکتا ہے جو آپ کا سوال ہے کشمیر کے حوالے سے تو جو کئی نسلوں سے کشمیر کو گھر کی لونڈی بنا کے ذریعہ مواش بنا کے بیچتے رہے ہیں آج وہ ہمیں کہیں گے کہ کشمیر کا سودھا کر لیا جن کے موں سے کبھی یو اینڈ جنرل اسیملی ہو ہندوستان کی کوئی لیڈرشپ یا کوئی بین القوامی سیمینار ہاف کے مارے ان کے موں سے کبھی کشمیر کا ذکر آپ نے نہیں سنا وزیر اعظم عمران خان کشمیریوں کا وکیل بھی ہے کشمیریوں کا ترجمان بھی ہے اور پہلی دفعہ یو اینڈ کے اندر کشمیر کا مقدمہ جس دلیری جورت مندی اور بہادری سے لڑے وہ کشمیر کمیٹی کے کئی کئی سال چیئرمن بن کے اس پہ روٹیاں توڑنے والے جو ہیں وہ نہ ہمیں بتائیں کہ کشمیر کا مقدمہ کیسے لڑنا ہے کلبوشن کا نام لیتے جن کی زبان کنگ ہو جائے وہ نہ ہمیں بتائیں اپنی بیٹیوں کی شادیوں کے لیے مودی سے گلابی پگڑیاں بدلنے والے ہمیں نہ بتائیں جندال کے ساتھ کشمیر پاکستان کی شارہ گیا کشمیر پاکستان کی شناخت ہے کشمیر کے بغیر پاکستان کا وجود نام کمل ہے اور یہ سیاسی ڈرامے بازی کی بیٹ چڑھا کے چڑھا 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 موسیقا 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 اور نہایتی بہتر انداز میں انہیں ہماری باتیں سنی اور انہیں جو بڑاوات دینے کے لیے آگے لے جانے کے لیے انہوں نے کوشش کی میں مشکور ہوں آپ تمام دوستوں کا اس کا مطلب ہے کہ جو اپوزیشن لیڈر ہے اس کے واضح سے آپ نون دی کو سپورٹ کرے گی یہ پی ڈی ایم کے مشتر کا فیصلہ ہے اور یہ ہم سے سپورٹ اس میں ہی تو آپ پارٹیز کو لے کے آئیں گے کنفیجو پیدا کرنے کی ضرورتی نہیں یہ پی ڈی ایم کا مشتر کا فیصلہ ہے جو ڈیسیجن ہو چکی ہے تو بات ہی ختم ہوگی پہلے تو میں اختر میگل صاحب کا اور جمال دینی صاحب کا اور ان کے ڈیلیگیشن کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے اس حصول پر جو تیہ ہوا تھا پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ کہ جو لیڈر آف ڈی اوپوزیشن ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون سے ہوگا اس کی انہوں نے پاسداری کی اور یہ جو ہمارے کینڈیڈیٹ میرے لیفٹ پہ کھڑے ہیں یہ ہی ہیں ہمارے لیڈر آف ڈی اوپوزیشن کے کینڈیڈیٹ نہ صرف پاکستان مسلم لیگ نون بلکہ پی ڈی ایم کے ایک رناؤنڈ لائر ہے آزم نزید تارر صاحب اور میں شکریہ ادا کرتی ہوں مینگل صاحب کا جمال دینی صاحب کا ان کے ڈیلیگیشن کا کہ انہوں نے اپنی سپورٹ جو ہے وہ آج ہمیں پلیج کی اور ایک اصولی جو ایک موقع تھا پی ڈی ایم کا اس کے ساتھ کھڑے رہے اس کا اس کے لیے میں بہت بہت شکریہ ادا کرتی ان کا اور اب آپ کا کیا سوال ہے نیکس ایک سکن ایک سکن ایک سکن کرونا کی وجہ سے اگر انہوں نے یہ ملتوی کی ہے تو پھر تو ان کو آج وہ جو selected کرونا میں مبتلا ہونے کے باوجود آج ایک میٹنگ کر رہا تھا اور ایسو پیس کی خلاف ورزی انہوں نے پوری قوم کے سامنے کی اور اس پہ ڈھٹائی یہ کہ اس کی تصویر بھی نشر کر دی تو سب سے پہلے تو وہاں crackdown ہونا چاہیے اگر اس ملک میں کوئی قانون ہے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ قانون کا اطلاق آپ opposition پہ کریں اور جو براجمان ہے اس وقت اقتدار کی کرسیوں پر قابض ہیں ان کو ہر قسم کی عادی حاصل ہے قانون کو وائلیٹ کرنے کی اور they get away with it یہ تو مناسب نہیں ہے نا اگر کرونا میں پکڑنا ہے تو آج selected آزم کو پکڑنا چاہیے باقی جہاں تک ناب کی بات ہے تو میں آپ کو یہ پہلے کہہ چکی ہوں کہ میں نے اپنی پچھلی سپیچ میں یہ بات کہی تھی کہ میں اب ناب کے لیے نرم آسامی یا آسان شکار نہیں بنوں گی جتنا ظلم ناب نے کرنا تھا جتنی victimization ناب کے ثرو ہماری ہونی تھی جتنی انتقام ناب نے لینا تھا وہ ہو چکا اور ظلم کی ایک حد ہوتی ہے ظلم آپ نے سنا ہوگا وہ محاورہ کی ظلم جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو مٹ جاتا ہے تو اب ظلم کے مٹنے کے دن آ گئے اور ہم سے زیادہ قانون کی پاسداری یہ جانتے ہوئے بھی کہ ناب جو ہے وہ ایک جس کو پاکستان کی جو قوٹس ہیں عدلیہ ہے وہ بھی اس چیز کو بار بار ہائلائٹ کر چکی ہیں بلکہ اس پہ اپنے فیصلوں کے ذریعے مہر سبت کر چکی ہیں کہ ناب پولٹیکل انجینئرنگ کا ایک ادارہ ہے جو عمران خان کے کہنے پر چلتا ہے اور عمران خان کی مدد کیلئے آتا ہے جب عمران خان کو مدد درکار ہوتی ہے اگر اس کے کسی اپوننٹ کو چپ کرانا ہو یا اس کو سیاسی میدان میں اگر وہ مقابلہ نہ کر سکے تو اس کے حریف کو سیاسی میدان سے اٹھا کر چھے مہینے کے لیے جیل میں ڈالنا ہو تو وہ ناب کو تب استعمال کیا جاتا ہے مجھے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چہرہ ناب کا داغ دار ہوتا ہے لیکن ناب کی پیچھے جو اصل چہرہ ہے وہ عمران خان کا اور اس کی جالی حکومت کا ہے تو بات یہ ہے کہ قانون کی ہم نے پاسداری کی چاہے وہ انتقامی تھا اور ان کو ہم نے پوری طرح ایکسپوز کیا لیکن وہ دور اب گزر چکا عوام نے وہ دور بھی دیکھا ہماری قانون کی پاسداری بھی دیکھی قانون کے آگے جس طرح سے ہم نے پیش ہو کر ان کو ایکسپوز کیا وہ بھی دیکھا لیکن اب عوام یہ سب کھیل کو سمجھ چکی ہے اور مجھے خوشی ہے کہ جس طرح عوام نے میرا ساتھ دیا میرے لیے آواز بلند کی دشمنوں دشمنوں کو اور انتقامی کاروائیاں کرنے والوں کو پیچھے اٹھنے پر مجبور کیا میں سب سے زیادہ شکر گزار ہوں اپنے عوام کی پاکستان مسلم لیگ نون کے تمام سپورٹرز کی ووٹ بینک کی پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کی خصوصا ملانا فضل الرحمن صاحب کی بطور صدر پی ڈی ایم انہوں نے تمام جماعتوں کو نہ صرف یہ کہ وہ جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ شامل ہوئی ساتھ ملانا فضل الرحمن کے حکم پر بلکہ باقی تمام جماعتیں بھی میرے ساتھ اظہار ایک جیتی کے لیے آئیں تو میں تمام جماعتوں کے جتنے بھی میرے جو کالیگز ہیں ان میں جو ان کے لیڈران شامل ہیں جو صبح نیب میں میرے ساتھ جنہوں نے جانا تھا اظہار ایک جیتی کے لیے سولیڈاریٹی کے لیے میں سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں اور نیب کو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ تمہارا انتقام کا دور اب گزر گیا تمہارے چیرے لوگوں نے پہچان لیے تم جتنی مرضی پریس ریلیزز ایشو کرو کہ تم اس کو سیاسی ادارہ نہ سمجھا جائے پوری دنیا جانتی ہے کہ نہ صرف یہ کہ تم سیاسی ادارہ ہو تم ایک انتقامی ادارہ ہو تمہارا مالک امران خان مشکل میں آتا ہے تم اس کی مدد کے لیے پہنچتے ہو اور کرتے ہو لیکن یہ سب لوگوں میں شعور آ گیا جس بھی کیس کے اندر مجھے بلایا گیا اس میں میں پچاس دن تقریباً پچاس دن فورٹی سکس فورٹی سیون یا فورٹی ایٹ ڈیز میں ناب میں رہ کر فورٹی ایٹ ڈیز یہ کیونکہ میرے وکیل بھی تھے فورٹی ایٹ ڈیز مجھے تم نے ناب میں رکھا اور وہاں تم نے کیا میرے ساتھ سلوک کیا تمہارے ڈی جی ناب نے میں وہ اور باقی لوگوں نے وہ میں کسی اور وقت کے لیے وہ ڈیٹیلز کو اپنے دل میں رکھوں گی اور عوام کے سامنے ضرور لاؤں گی تاکہ تمہارا اصل بھیانت چیرہ قوم کے سامنے آ سکے لیکن میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ان پچاس دنوں میں فورٹی ایٹ ڈیز میں جب تم نے مریم نواز شریف کو ناب میں رکھا تم نے کیا ایسا پوچھا اور کیا ڈیر سال بعد تمہیں اچانک ضرورت پیش آ گئی کہ وہی کیس کو تم نے دوبارہ کھولا جبکہ میرے ایسٹس بھی وہی ہیں میرے اوپر الزامات بھی کوئی نہیں ہیں اور تمہاری انویسٹیگیشن میں بھی کوئی نیا موڑ نہیں آیا تو اچانک چھبیس مارچ کو جب لانگ مارچ فکس تھا اس میں اچانک تمہیں مریم نواز کو نوٹس دینے کی کیا ضرورت پیش آئی ضرورت یہی پیش آئی کہ آپ نے خود کہا ہم سیاسی نہیں ہے لیکن آپ نے لہور ہائی کورٹ میں جو میری زمانت کی کینسلیشن کی پٹیشن کی اس میں آپ نے یہ واضح طور پر لکھا کہ مریم نواز کے جو وہ اپنی زمانت کا غلط استعمال کر رہی ہیں اور وہ اداروں کے خلاف بیان بازی کر رہی ہیں تو کیا میں یہ کہنے میں پوری قوم کے سامنے حق بجانب نہیں ہوں کہ اگر تمہارے الزامات میں رتی برابر بھی کوئی سچائی ہوتی یا کوئی دمخم ہوتا تو تم مجھ پر الزام لگاتے تو مجھ پر یہ سیاسی الزام نہ لگاتے کہ آپ اداروں کے خلاف بیان بازی کر رہی نہیں ہے بھئی اداروں کے خلاف بیان بازی کا چوکی دار نیب کو کس نے بنایا آپ آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں سب سے بڑی وائلیشن تو آئین اور قانون کی آپ تب کر رہے ہیں جب اپنے دائرہ اختیار سے باہر نکل کر آپ کھیلتے ہیں اور پھر آپ یہ سوچتے ہیں کہ کسی کا ریاکشن نہیں آئے گا یہ بالکل غلط ہے میں ایک دفعہ پھر یہ بتا دینا چاہتی ہوں نیب کو بھی اور اس کے پیچھے جو ایک کردار اس کا نام امران خان ہے اس کو بھی یہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ یہ جو نیب کا تھریٹ ہے نا اب اس کو مریم نواز شریف پہ اور نواز شریف پہ اور پاکستان مسلم لیگ نون پر استعمال مت کرنا کیونکہ نہ نواز شریف نہ مریم نماز نہ پاکستان مسلم لیگ نون تمہاری نیب سے ڈرتی ہے نہ وہ تمہاری جیلوں سے ڈرتی ہے نہ نہ وہ تمہارے انتقام سے ڈرتی ہے ہم نے سر اٹھا کر الحمدللہ تکلیفیں برداشت کر کے تمہارے انتقام کا سامنا کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں عوام کی نظر میں سرخرو کیا اب حساب کی باری ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی عوام نیب سے اور نیب کی انتقامی کاروائیوں سے ان آٹا چوروں سے بجلی چوروں سے چینی چوروں سے ووٹ چوروں سے حساب لے گی اور ضرور لے گی انشاءاللہ ایک سر اٹھا کر دی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری اور آپ اساری پیڈیم جماعتیں پندیف کرتی ہیں اکھومت سلیکٹیٹ کی اکھومت سے سلیکٹیٹ نے ملک کی تھی ہے لیکن دنوں بلاول نے بتایا کہ لاہور کا ایک گھرانہ جسے سلیکٹ کیا جاتا رہا اور آپ نے بھی ایک تویٹ کیا کہ لاہور ایک سلیکشن نہیں کی جاری ہے نئے بندے سلیکٹ کیا جارہا ہے کہ آپ بتا دیں کہ وہ کون سی جماعت ہے پیڈیم کی وہ کون کا کردار ہے جس کو سلیکٹیٹ کی جار کیا جاتا ہے نیکس قویشن پلیز اس میں اڑا گیا کہ دسکا اور بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے کہ سپیر کورٹ نے دسکا کا جو الیکشن دار دس اپریل کا وہ ملتوی کر دیا ہے ابھی تک ایک ہی سلیکٹیٹ ہے ابھی تک ایک ہی سلیکٹیٹ ہے اس کا نام ہے امران خان دسکا کا دس اپریل کا جو فیصلہ دار سپیر کورٹ نے ملتوی کر دیا ہے دیکھیں میری بات سنے نہیں نہیں ایک منٹ وہ فیصلہ ابھی وہ کیس میرے خیال ابھی چل رہا ہے لیکن جو اس میں ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ آج اس کو ڈیلے ہونے پہ خوشیاں وہ لوگ منا رہے ہیں جو عوام میں جانے سے ڈرتے ہیں جن کی اتنی بری کارکردگی ہے کہ جب وہ عوام میں جائیں گے تو وہ ان کو ناکامی اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا اسی لیے ان کو دسکا کے الیکشن میں فائرنگ کرنی پڑی جانے لینی پڑی پولنگ سٹیشنز کے دروازے بند رکھنے پڑے تھیلے اٹھا کر بھاگنا پڑا اور جب اس سے بھی کام نہ بنا جب پھر بھی ہار گئے تو جو پولنگ سٹاف ہے ای سی پی کا پریزائیڈنگ آفیسرز انہی کو اٹھا کر بھاگنا پڑ گیا تو سیلیکٹ تو سیلیکٹ ہوتا ہے اور اس کو سیلیکٹ ہونے کی عادت ہے جہاں جہاں ووٹ آہ ووٹ کی بات آئے گی عوام کے ووٹ کی بات آئے گی تو وہاں وہاں سیلیکٹ بھاگے گا اور آج ہم ان کو بھاگتا ہوا ہم ان کو دیکھ رہے ہیں وہ عوام میں جانے سے ڈر رہے ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو الیکشن میں عوام کا سامنا نہ کرنا پڑے اور سپریم کورٹ کے کندے پر رکھ کر وہ یہ بندوق چلائیں اور سپریم کورٹ سے ہی ان کو کوئی ریلیف مل جائے اور ان کو عوام میں نہ جانا پڑے اور یہ فیصلہ وہ سپریم کورٹ سے ہی لے لیں لیکن دیکھیں پوری دنیا کے سامنے وہ ثبوت اس دن آئے پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح انہوں نے پورا دس کا جو ہے وہ انہوں نے میدان جنگ بنائے رکھا اور کس طرح انہوں نے خوف و حراس کا محول بنائے رکھا ووٹرز کو سکیر کیا اور ساتھ ہی پوری دنیا نے دیکھا کہ یہ تھیلے اٹھا کے بھاگے یہ پریزائیڈنگ آفیسرز کو اغوا کر کے بھاگے اس میں کوئی بھام نہیں ہے اور ظاہر ہے جب ووٹ نہیں ملیں گے تو پھر اداروں کی طرف دیکھنا پڑے گا لیکن میں ان ووٹ چوروں کو یہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ یہ قومی ادارے ہیں یہ ہمارے ادارے ہیں یہ پاکستان کے ادارے ہیں یہ تمہاری ووٹ چوری میں تمہیں ان کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے حمد ہے تو نواز شریف اور مسلم لیگ نون کا میدان میں آکے مقابلہ کرو میدان سے اگر تم بھاگتے ہو تو تم نہ صرف ووٹ چور بلکہ بگوڑے بھی ہو جو کہ پوری دنیا دیکھ چکی ہے نہیں مجھے دیکھیں لازٹ ٹائم بھی جب مجھے بلایا اور میرے پہ قاتلانہ حملہ کیا ناب نے ناب کی پرمیسز سے میرے آپ لوگوں نے خود آپ کے کیمراز نے وہ منظر جو ہے وہ اپنے محفوظ کیے کہ انہوں نے میری گاڑی وہاں اکیلی کھڑی تھی وہاں انہوں نے تاک تاک کے نشانے میری گاڑی پر پتھر مارے نہ صرف پتھر مارے بلکہ لیزر گن سے حملہ کیا اور وہ پوری آمد گاڑی کی سکرین جو ہے وہ کریک ہو گئی تو میں تو اس کے بعد بھی پتھر کھانے کے بعد قاتلانہ حملہ برداشت کرنے کے بعد بے خوف ہو کر اللہ تعالیٰ کے فضل کرن سے میں پھر گاڑی موڑ کر ناب کے دروازے کے آگے آ کر کھڑی ہو گئی اور پورا گھنٹہ وہاں کھڑی رہی اور میں نے کہا دروازہ کھولو اور اب مجھ سے جواب اگر مانگا ہے کسی جھوٹے الزام پر تو جواب لو فائل میرے ہاتھ میں تھی انہوں نے ناب کے اندر سے جس طرح آج پسپائی اختیار کی ہے اسی طرح تب بھی انہوں نے مجھے اندر سے میسیجز بھیجے کہ بی بی پلیز آپ چلی جائیں ہم آپ کو پھر کسی اور دن بلائیں گے میں نے کہا میں تو نہیں جا رہی میں یہی کھڑی ہوں جواب لو مجھ سے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے وہاں کھڑے ہو کر میڈیا سے بھی بات کی میں نہیں جب تک انہوں نے رائٹنگ میں شونی کیا کہ آج کی جو پیشی ہے وہ کینسلڈ ہے اور ہم آپ کو دوبارہ بلائیں گے تو ڈیر سال تک پھر وہ سوئے رہے بڑا ان کو میرے پہ رحم آیا کہ بی بی کی پولٹیکل انگیجمنٹس ہیں پی دی ایم کی پولٹیکل انگیجمنٹس ہیں تو ہم ان کو ڈسٹرب نہ کریں ڈیر سال سوتے رہے اور اچانک جب لانگ مارش قریب آیا تو ان کو یاد آ گیا کہ مریم نواز کے اوپر بھی کوئی انویسٹیگیشن چل رہی میٹم کی بتائی گا کہ سوشل میڈیا پر ٹرینڈ چل رہا ہے آج نون ڈیگ کی آبادے تو کہ نون ڈیگ جو ہے وہ جلیت کو گالیاں دے رہی ہے ایپل کو ایپل کو سیکھنے ہیں آپ کو بہت زیادہ سوشل میڈیا پر ٹرینڈ چل رہا ہے نہیں ٹرینڈ کی میں ٹرینڈ کی بات نہیں میں کروں گی اگر کسی کا اس سلسلے میں کوئی بیان ہے تو وہ میرے سامنے لائیں ٹرینڈ چلانے والے سوشل میڈیا کے اوپر وہ جن کے نہ نام ہوتے ہیں نہ چیرے ہوتے ہیں میں اس کے اوپر کوئی کومنٹ نہیں کرنا چاہتی اور کوئی کوئی کوئیسٹن ہے جی جی ایک منٹ پھر وہ سیاسی جماعت ہے اپنے سیاسی ملاقاتیں کرتے ہیں اور اگر آپ بار بار ایک پارٹی کا یا ایک شخص کا نام لے کر آپ اگر وہ چیز مجھ سے سننا چاہتے ہیں جو میں نہیں کہنا چاہتی تو میرا خیال ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں اپنے اہداف کو اپنے حدف کو اچھی طرح پیچانتی ہوں میں کس وقت کیا بات کرنی ہے وہ میں کروں گی میں آپ کے سوال کا جواب جو ہے وہ بس یہی دوں گی کہ میں میرا بلاول بھٹو صاحب سے ایک بڑا اچھا تعلق ہے اور سیاست میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں اور جو سیاسی اتار چڑھاؤ ہیں ان کو بیانات کی نظر نہیں ہونا چاہیے میں کل بھی یہ کہا تھا کہ میں نواز شریف کی بیٹی ہوں میں تعلقات کو سیاسی تعلقات کو نبھانا جانتی ہوں اور میں نبھاؤں گی انشاءاللہ میں ایک منٹ پی ڈی ایم میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہر کسی کا ایک اپنا موقف ہو سکتا ہے سیاسی اس کو اس میں اتار چڑھاؤ بھی آتا ہے لیکن اس کو آپ لڑائی نہیں کہہ سکتے اور اس کو ہم مل بیٹھ کے حل کریں گے اتنی زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس کے باوجود جس طرح پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتوں نے کل مجھ سے اظہار ایک جیتی کیا اور میرے ساتھ شامل ہو رہے تھے وہ بہت دور دور سے ملک کے سارے حصوں سے وہ تشریف لائے میرے ساتھ کل اظہار ایک جیتی کرنے کی لئے تو لڑائیوں میں تو ایسا نہیں ہوتا ایسا تو صلح صفائی میں ہوتا ہے ملک کے کام کرنے میں ہوتا ہے اور اتحاد میں ہوتا ہے تو میں یہ اب کوشش کر رہی ہوں کہ وہ سب کیوں کہ ادھر ادھر سے تشریف لائے ہیں انہوں نے ایک ایفٹ کی ہے تو اب کیوں کہ کل نیب نے بھی یو ٹرن لے لیا ہے دوڑ گئے ہیں تو میں اب یہ کہوں گی کہ وہ سب میرے پاس کل تشریف لائے ہیں میں ان کو ہوسٹ کرنا چاہتی ہوں ان کا پرسنلی شکریہ بھی ادا کرنا چاہتی ہوں لاسٹ پیسٹن سوری سوری حکومت مخالی طریق کے مطابق آپ نے کہا کہ اذا پیپل پارٹی نے سارا دنا بھی دیا تو آپ ہوتنگ پگنور اور جی ایو ایف جی ایف ملکے بھی تحریک کلیں گے تو کیا آپ پیپل پارٹی سے آپ لوگی محمد تحریک پانے ہیں یا پھر یہ پیسٹن ہے اور سیلیکٹرز کا کیا کردارہ وہ نیوٹرل ہوں یا نہ اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہم اپنی جد جہد جاری رکھیں گے اور پیچھے ہٹنے پہ مجبور کیا بھی ہے کریں گے بھی انشاءاللہ اور جہاں تک آپ کا سوال ہے اس میں بہت جلد پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس بلایا جائے گا اور اس میں تمام جماعتیں شامل ہوں گی اور آگے کا لائے عمل متفقہ طور پہ ہم اس میں تیہ کریں گے آپ کا آخری قویسٹن کیا تھا آپ نے یہ بتائیں کہ سینٹ میں اپوزیکشن لیڈر کے اوپر پیپلز پارٹی نے ویڈڑا کر لیا یوتف زرادہ گلانی کے اوپر یا آپ لوگ بھی اپنا بوٹ مانگ رہے ہیں نہیں مجھے دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا انہوں نے اچھا تائم گزر گیا مجھے نہیں پتا کہ ان کا اپنا لائے مل کیا ہے لیکن میں تو ایک اصولی بات کی ہے مجھے لیڈر آف دی اپوزیشن کے پی ایم ایل این کو عوضہ ملنے سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے نہ اس سے میرا کوئی بہت بڑا سیاسی گین ہے وہ ایک اصولی فیصلہ تھا اصولی موقف تھا جس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون سے ہوگا اور اس کی میں سمجھتی ہوں کہ سیاست کے اندر اپنا جو آپ نے کمیٹمنٹ دی ہوتی ہے اس کی پاسداری ہونی چاہیے اور ہو بھی رہی ہے اس کے لیے میں سب کی شکر گزاروں پتہ چل جائے گا آپ کو جلدی انشاءاللہ بہت بہت شکریہ جی رانہ صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے جو آج کی لبکی رانہ صاحب آج آپ کی لبکی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مریم نواز شریف صاحبہ کو جو نیب کا نوٹس تھا یہ ہمارا موقف تھا موقف ہے کہ یہ سیاسی نوٹس تھا اور یہ ظلم اور جبر پہ مبنی ایک ہتھ کنڈا تھا یہ سیاسی مخالفین کے خلاف پولیٹیکل انجنیرنگ کا ایک حربہ تھا تو اس سے نیب جو ہے وہ پیچھے ہٹی ہے اور جو انہوں نے پریس ریز جاری کیا ہے جس کا مریم نواز شریف صاحبہ نے جواب بھی دیا ہے تو ایسی باتوں سے جو ہے وہ بات بنے گی نہیں اس مجودہ حکومت کو سیلیکٹڈ ٹولے کو اپنے اس انتقامی حربوں سے جو ہے وہ پیچھے جانا ہوگا باز آنا ہوگا اور اب پاکستان مسلم لیگ نون نے اور پی ڈی ایم نے جو فیصلہ کیا ہے کہ ان کے ظلم کے ہر ہتھ کنڈے اور ہر حربے کا جو ہے وہ پوری طاقت سے جو ہے وہ جواب دیا جائے گا اور میں مشکور ہوں تمام ان قائدین کا جو آج دوپہر ہمارے مسلم لیگ نون کے سیکریٹیریٹ مارل ٹاؤن ترشیف لائے جس میں مولانا غفور حیدری صاحب کے ساتھ ان کا وفدہ کمر زمان قائرہ صاحب کے ساتھ ان کا وفدہ دیگر تمام جماعتوں کے نمائندے موجود تھے اور انہوں نے کل جو ہے وہ ہمارے ساتھ اظہار جگجیتی کے لیے مریم نواشی صاحبہ کے ساتھ نیب آفیس تک پور امن طریقے سے جا کے اظہار جگجیتی جو ہے وہ کرنے کا اعلان کیا میں ان سب کا جو ہے وہ شکریہ دا کرتا ہوں اور اپنی پارٹی کے تمام ایمین سہبان کا ایم پی سہبان کا ٹکٹ ہولڈر سہبان کا اور پارٹی کے تمام مہدران داران کا جنہوں نے از خود یہ بات کر رہے ہیں کہ جی آپ نے کال دی تھی لوگ خود جو ہے اس بات پہ بزد تھے کہ ہم ہر قیمت پہ آئیں گے اور آ کے اپنی لیڈر کے ساتھ جو ہے وہ پور امن طریقے سے جو ہے وہ اظہار جگجیتی کریں گے میں ان سب کا بھی جو ہے وہ شکریہ دا کرتا ہوں اور اب کیوں کہ نیب جو ہے وہ اپنا نوٹس جو ہے وہ سیاسی نوٹس جو ہے وہ واپس لے چکی ہے تو اس لیے میں ان کا شکریہ دا کرتے ہوئے جو صبح کی کا جو ہمارا جو یہ ظہار جگجیتی کے لیے ان کے ساتھ جانے کا جو پروگرام تھا اس کو میں کال آف کرتا ہوں طرف اکسسائز ہونی تھی اگر بلا لیکن ہے دیکھیں طرف اکسسائز سے ہم نے تو ایک پور امن اظہار جگجیتی کے لیے ہم نے جانا تھا اور جن کے لیے طرف تھی آپ دیکھیں نا کہ سنا تھا کہ یہ انہوں نے جو ہے وہ نیب آفی جب وہ رنجل کے سپرد کر دیا تھا اور وہ بیلڈنگ کے اوپر مہرچے بنا رہے تھے یہ اور اس پورے ایریے کو جو ہے وہ ایک کلومیٹر تک ریڈ زون قرار دے دیا تھا پھر اس کے بعد پتا چلا کہ اب تین میل تک جو ہے وہ تین کلومیٹر تک اس کو ریڈ زون جو ہے وہ قرار دے رہے ہیں اور ایک طرف ان کے جو وہ گالی گلوچ برگیڈ اور جو ان کے منسٹر صاحبان ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ان کے ساتھ تو ہے ہی کوئی نہیں عوام تو ان کے ساتھ ہی نہیں ہے تو اب اس سے بھی یہ ثابت ہو گیا کہ عوام کس کے ساتھ ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون ایک عوامی طاقت ہے اور اس کو عوامی طاقت بنانے میں مریم نواز شریف کا ایک بہت فعال کردار ہے کیا نیب کر گئی ہے نہیں 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 اتنی بہادر ہے اتنی بہادر ہے کہ بار بار نوٹس دیتی ہے معاملہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ بالکل ان کو انہوں نے نوٹس بھیجا تھا یہ پلوڈیکل نوٹس تھا اب اگر دوبارہ بھی وہ کہیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم جانے کو تیار بہت شکریہ جی بس میں آخری جملہ یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو نیب نے سیاسی نوٹس بھیجا تھا اس کا عوام نے سختی سے نوٹس لیا ہے اور وہ نوٹس کو ویڈروا کرنا پڑ گیا ہے شکریہ سب سے نوٹس بھیجا تھا سب سے نوٹس بھیجا تھا سب سے نوٹس بھیجا تھا موسیقی 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 شاڑ یہ چھوڑ دے وادیکب موسیقا موسیقا